آپ کا یہ تمام اور ہم سب کی حاضری اپنی بارکہ میں کو بہت سٹھ پائے سلامی نے مطرم آپ تمام پیٹ بھائی تمام اہلیان ایڈاکہ اہلیان ایڈاکہ آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں غلام رسول قادری بنیہ میں کلکہ پھلکہ جنتی تھا سبحان اللہ اور یہ اس کی پکشش اس کی محفر اس کی عدیتر اور اس کی غلامی کا بھولتا ثبوت ہے کہ اللہ ربو عزت نے اسے اطلاع کے قریر مانا کا پیکر بھی بنایا محفر اور درویشی کا جذبہ بھی عطا کیا اور حقیقت میں وہ اپنے مرشد کامل کی محفت میں فنا ہوا تھا حقیقی معنوں میں فناف شیخ فناف کی مرشد اور اپنے پیر کامل کے ہر اکم پر دراز چومیس گھنٹے لگے اور یہ حقیقت ہے جانا ہر کسی نے ہے ہر کسی نے منہ ہے اپنی اپنی باری کے مطابق کوئی جنگ عرصہ کوئی سو سال کوئی کچھ سے زیادہ عرصہ لیکن کچھ نصیب منہ وہ ہے جب وہ دنیا سے جائے مرشد کامل بھی لازی ہو گئے اور مرشد بھی رضا کے سب سے اللہ اور مدینے والا بینا گئے یہ سب سے بڑا سفایا ہے یہ سب سے بڑی محفت ہے اور آپ امام اہلیان علاقہ تمام بھی پھائی جانتے ہیں کہ غلام حصول قادمی ظاہری طور پر دنیا کے کسی بھی کام میں لگا ہوتا دل کی دنیا اپنے مرشد کامل کی محفت سے ملکر رہتی ہے ہر موقع پر ہر لحاظ پر ہر اعتبار پر اس نے نہ اپنی طبیعت کو دیکھا نہ اپنی صحت کو دیکھا نہ اپنی بیماری کو دیکھا اگر دیکھا ہے تو غلام حصول قادمی ظاہری طور پر دیکھا ایسے لوگ مر کر بھی نہیں مرتے حوائیاتیں جانتا نہیں پا لیتے ہیں اپنی جدہ نہیں پا لیتے ہیں پھر چاہے وہ قبر میں چلے جائے چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں جس مکام پر بھی ہوں ان کی قبر سے ان کی محبت سے حقیقی معنوں میں یہ صدا آتی ہے موت کی بے روحی کے متواہ دو زندگی کے عصیر بن جاؤ فقر کی سلطت دلاتی ہے بادشاہ ہو فقیر بن جاؤ نعرہ نقفیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غاسیہ صاحب چاہہ سے یہ کچھ تھی محمد زیانی اور دین کلانی جسے اکھر مرشد کامل کی محبت اور غلامی کا صدقہ یہ مقام ملا ہو پھر وہ باک شاہی کی طرف کیسے دیکھے وہ گھر بار کی طرف کیسے دیکھے مانو اسائنس کی طرف کیسے دیکھے جس پر پیر کامل لازی ہو اس پر خدا بھی لازی ہو جاتا ہے اور یہ حقیقی معنوں میں یہ منصف یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا یہ کچھ نصیب لوگوں کا خاصہ ہے کچھ نصیب لوگوں کا حصہ ہے غلام مسلم قادری کی ساری زندگی آپ کے سامنے میں اس طرح اپنے مرشد کامل کی محبت میں گزاری اور یہ حدیقت میں آل رسول صدادت رام پیتن پاک حضور غوث پاک کے گھرانی کی محبت تحصیلہ ہے کہ کس پر آلِ نبی اولادِ اولی راضی ہو جائیں جس پر ہی بھی بھی بیرمانی ہو جائیں اسے دنیا میں کس چیز بھی کبھی دنیا میں رہے دنیا میں عزت پالا قبر میں جائے قبر میں عزت پالا میدانِ معاشر میں ہوتھے میدانِ معاشر میں عزت پالا ہو یا یہ گھرانہ کس پر راضی ہو جائے میرے آقا مستقعہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا کبھی درہائی میں بیٹھ کر اپنے دل کے خانوں کو ٹرٹول کر دیکھا کرو اگر دل کے کسی خانے میں آلِ نبی کی محبت محدود ہے تو تمہیں مبارک ہو اگر یہ محبت محدود نہیں لمبے لمبے سجدے کرو لمبا لمبا قیام کرو تصویر پر تصویر پڑھتے رہو اللہ اللہ کی ضربیں لگا دے جاؤ قرآنِ مقدس کی ساری سارے رات علاوہ کرتے رہو لمبا لمبا قیام کرو رکو کرو سجدہ کرو دبا کے کعبہ کرتے رہو اگر دل میں آلِ نبی اولادِ عدی کی محبت نہیں مللزی نفسی بھی یدی لا ین مو عقل آمنہو اللہ بھی حار حد حقیقہ میرے نبی نے یہ فرمایا کسی بھی بندے کا عمد اسے فائدہ نہیں دے گا کتنی دیر کر جو آلِ محمد کا حق نہیں پہ جانے گا آلِ محمد کی محبت آلِ محمد کی مبدت آلِ محمد کا حق پہ جانے گا اگر دیرہ کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا اس لیے یہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب کرانا نور کا جہاں پات رضا اس جمنستان قرم کی سالہ ہے قلی جس میں حسین اور حسن مول حضرت کبولہ اپنے مسلور عدیہ سالکران ہو آپ راتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا رکھو آلِ محمدین یومن خیرون من عبادتی سنا دیں آلِ محمد کے ساتھ سادا ترام کے ساتھ خانوادہ نبوہ و رسالت کے ساتھ پیتن پاک کے ساتھ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بھی یہ ایک دن کی محبت کا مقام ہے اس دھرانے کی غلامی کا کیا کہنا جو اب اللہ سکھے دن کے ساتھ اپنے مرشدِ کامل کو پیتن پاک کو آلِ نبی و آلِ علی کو راہی کر جاتا ہے اللہ اسے دنیاں میں یہ سیلہ ہلا کرتا ہے قبر میں جاتا ہے قبر میں جانے سے پہلے اللہ اس کی قبر کو دور سے رسل فرما جاتا ہے اس لیے کہ جس کو بھی اہلِ بیعتِ محمد سے پیار ہے اللہ کی نظر میں بڑا پابکار ہے پونچے کہ جب تو خود سے آئے دی یہ صدا آجا پہنچ دنوں سے تیرا اتضا ہے نعرے تقریب نعرے رسال بڑا پینکنی سوالک نعرے 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 غاسیہ ساتھ جاتا سید نفتی محمد زیابی ابی پیرانی آستانالیہ غاسیہ قطیہ مصطفیہ حرکہ شریف اللہ سبکم علیہ دی اجرم دنال